اللہ اکبر یہ حدیث بالکل صحیح ہے لیکن بات یہ ہے کہ تصویر اس کو کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں یہ وہ تصویر ہے جس کا نبی کے دور میں کوئی تصور نہیں تھا اس پر میرا ایک پورا تفصیلی بیان ہے کہ اس ڈیجیسل تصویر کو علماء جائز کیوں کہتے ہیں تو وہ پورا بیان سنیں بہت تفصیل سے ایک ایک پہلو پر اس کے غور کیا ہے اس پر دلائل دیئے ہیں تو پھر اس پر یہ وعیدیں صادق ہی نہیں آئیں گی اس حدیث کا بھی وہی جواب ہے میں چونکہ اس پر بہت تفصیل سے بات کر چکا ہوں تو وہ میرا آڈیو بیان ہے وہ آپ سن لیں مولانا سعید کاندلوی صاحب بہت سخ مخالف ہیں ویڈیو بیان کے بارے میں اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں علماء کا اختلاف ہے اس بارے میں ہم تو وہی بات کریں گے جو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے جیسے تکافل جو ہے تکافل دار علم قرنگی کے علماء اس کو جائز کہتے ہیں میری جو تحقیق ہے جو بہت زیادہ گہرائی میں جا کے مجھے اس کا جواز سمجھ میں نہیں آتا تو اب عوام میں جس کو اعتماد اس پر عمل کر لیں لیکن ابھی الحمدللہ تکافل میں کچھ ایسی تبدیلیاں کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ وہ تبدیلیاں اگر ہو گئیں تو پھر ہم بھی جواز کا فتوہ دے دیں گے تو اس پر کوشش شروع ہوئی ہے کہ بھئی دار علماء علماء آئے تھے الحمدللہ پرسوں میٹنگ ہوئی ہے جامعہ رشید کے علماء سے تو ہم نے تجویز دی کہ بھئی اگر یہ تبدیلیاں آپ کر لیں تو یہ اختلاف کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا پھر ہم بھی اس کو جائز کہہ دیں گے تو بجائے اس کے کہ آپ اسی اشکال کو جواب دینے میں لگے رہے ہیں ہم وہی اترازات کرتے رہے ہیں بہتر نہیں ہے کہ اس ایسا سیٹ اپ بنا کے دے دیا جائے جو ہماری نظر میں بھی بے غبار ہو تو یہ کوشش علماء شروع ہو گئی ہے یہ بہت اچھا کام ہو جائے گا پھر آپ اپنی گاڑی کا تقابل کرا لئے گا